ہلو فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست تسریمانند اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہماری بگیا دوستو ہماری بگیا میں آج میں پھر سے لے کر کے آیا ہوں آپ کے لئے پورچولیکا اور پرسلین کے پھول اور دوستو پورچولیکا اور پرسلین ایسا پھول ہے جو کی بہت ہی سندر ہوتا ہے اور بہت لانگ ٹائم تک کھلتا ہے اور گرمیوں کے شروعات سے لے کر کے بارش کے لاس تک یہ کھلتا رہتا ہے دوستو اگر آپ اس پھول کو لگانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے تو کس طریقے سے اس کو لگانا ہے کس طریقے سے یہ لگاتار پلائرنگ کرتے رہیں گے چلی آج کے ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں الگ الگ ترک کے جو پھول ہے یہ والا پھول جو ہے پورچولیکا کہلاتا ہے پورچولیکا میں دیکھیں کتنے سارے کلر کے پھول یہاں پر ہو رہی ہیں اگر میں سب سے پہلے اس پھول کو دکھاؤں تو پورچولیکا کا یہ سفید ویرائٹی ہے دیکھیں کتنا سندر لگتا ہے اور وائٹ والا اس طرح سے پورا جو ہے بھرا ہوا رہتا ہے اور وائٹ کے بعد اگر میں اس کو دکھاؤں تو یہ جو شیڈ دیکھ رہے ہیں یہ پرپل والا ہے اور کافی سندر لگ رہا ہے دونوں دیکھیں ایک جیسے پھول جو ہے لیکن کلر بلکل ہی دیفرنٹ ہے اس کے علابہ میں اگر اس پھول کو دکھاؤں تو یہ والا دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے جو ہے پنک کلر میں ہیں اور اس طرح سے پرپل پنک اور اور ایک کلر میں آپ کو اس کے اندر دکھاتا ہوں یہ والا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو ہے ڈبل شیڈ میں ہیں وائٹ ہے اور وائٹ کے اندر جو ہے کچھ پرپل شیڈ لیے ہوئے ہیں اور دوستو یہ جو پھول ہے لگوگ مارچ سے کھلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں مارچ افرل سے لے کر کے یہ پورے کے پورے جو ہے آپ کے اکٹوبر کے لاستک یا نومبر کے شروعات تک جو ہے یہ بنے ہوئے رہتی ہیں اور پورے سال بھر یہ جو ہے پودا رہتا ہے اکٹوبر نومبر کے بعد جو ہے پودے میں رونک نہیں رہتی ایسا لگتا ہے کہ پودا بلکل سوک گیا ہے لیکن جیسے پھر دوبارہ سے فروری کے بعد مارچ آنے لگتا ہے تو اس میں نیا پھٹا ہوتا ہے اور نیا پودے جو ہے بننے کی شروعات ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ جو پورچ لگتا ہے بہت ہی اچھا پودا ہے اور پورے سال بھر رہتا ہے دوستو اس کے علاوہ یہ جو پھول ہے یہ ہے پرسلین اور پرسلین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کی ریچ کلر میں اور یلو کلر میں کتنے سندر سندر جو پھول ہے وہ دکھائی دے رہی ہیں پرسلین کی جو پتیا ہوتی ہے وہ تھوڑی سی چوڑی ہوتی ہے یہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے اور یہ جو ہے ایسے ہی جو ہے مارچ اپریل سے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بھی جو ہے اکٹوبر نومبر تک پلارنگ کرتے رہتی ہیں ہیں تو دیرے دیرے اس سمائے جو ہے اس کا ڈاؤن فائل ہے لیکن پھر بھی ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی بھی اتنے پھول کھل رہے ہیں جبکہ اس سے ایک ڈیڑھ مہینے پہلے جو ہے کافی زیادہ پھول آ رہے تھے جون کے مہینے میں مائی کے مہینے میں بہت زیادہ پھولوں سے بھرا ہوا یہ رہتا ہے اور جتنے بھی گرمی کیوں نہ پڑے یہ جو ہے لگاتار پلارنگ کرتا رہتا ہے گرمی میں اس پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا ہے اس لیے ان دونوں پھولوں کو آپ جو ہے لگا سکتے ہیں اور اس کو ایک بار لگائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو اس کو لگانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اس کا کہیں سے بھی اگر آپ کوئی بھی جو ہے برانچ توڑیں گے مان لیجئے یہ جیسے ایک برانچ ہے اور اس کو اس طریقے سے میں نے پنچ کر کے توڑ دیا ہے اور دیکھیں اس میں کلی بھی ہے تو یہ کلی ہو چاہے نہ ہو موٹا برانچ ہو پتلا برانچ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اور نیچے دیکھیں یہ جو مٹی ہیں یہ گیلی مٹی ہیں کیونکہ بارش ہوئی تھی تو اس طرح سے گیلی مٹی میں اگر آپ دوا دیں گے اس طریقے سے تھوڑا سا آپ ایسے دوا دیں گے تو یہ یہیں سے جو ہے ہونا شروع ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو دوا دیا ہے تو یہ جو پھول ہے یہ پھول جو ہے دوبارہ کل کھل بھی جائے گا اس میں تو اسی طریقے سے دوا دینے سے یہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کو لگانا بہت آسان ہے چاہے آپ اس کو لگائے چاہے آپ یہ جو پورچولے کا ہے ان کو لگا دے کہیں سے بھی مطلب آپ کو کیا کرنا ہے پینچ کر کے جو ہے کہیں سے بھی ایک برانچ کو توڑ لینا ہے جیسے یہ ہم نے توڑ لیا اور یہ کٹنگ چاہے آپ چھوٹی بنائے بڑی بنائے جیسے یہ تو یہ لمبی کٹنگ ہے اگر میں یہاں سے بھی ایک پینچ کرتا ہوں اور پینچ کر کے اس کو دیکھیں یہاں سے توڑ لیتا ہوں تو یہ جیسے چھوٹی سے کٹنگ بن گئی اور اسی کو ہی جو ہے ہم لگا دیتے ہیں کئی بھی جیسے یہاں پر میں لگا دے رہا ہوں دیکھیں یہاں پر جو ہے اس طریقے سے جو ہے گلی مٹی میں آپ کو دبا دینا ہے مٹی کو گیلا کر کے اس میں آپ دبا دیں گے اس طریقے سے تو وہیں سے ہونا شروع ہو جائے گا تو ابھی بھی اگر آپ کے آس پاس کہیں پر دکھائی دے تو اس طرح کے الگ الگ کلر کے جو برانچ ہے اس کو آپ کلیٹ کر سکتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ کٹ کر کے فیک بھی رہیں کیونکہ آپ دیرے دیرے جو ہے اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن اگر آپ لگا دیں گے تو یہ نیکس ایجن کے لیے آپ کے پاس رہ جائے گا اور اس سے پھر جو ہے نیکس سیجن مارچ اپریل میں آپ جو ہے وہیں سے لگا سکتے ہیں یا وہ اپنے آپ گروہ جائیں گے تو وہیں سے پھول آنے لگیں گے تو بہت ہی سندر پودا ہوتا ہے کوئی دیکھ بھال کہ اس میں ضرورت نہیں ہوتی کیڑے مکڑوں کا اٹیک بھی نا کے برابر ہوتا ہے بس اس کو آپ کو اسی طریقے سے لگا دینا ہے اور جو مٹی ہے دوستو مٹی بہت ہی سادرن ہیں آپ نورمل مٹی میں لگا دیں گے تب بھی ہو جائے گا مٹی کے ساتھ تھوڑا سا ریتہ تھوڑا سا گوبر کے خاز مکڑ کر دیں گے یا کچن ویسٹ مکڑ کر دیں گے تو اس میں بھی ہو جائے گا تو کوئی خاص اس میں سوائل کے ضرورت نہیں ہوتی جیسے بھی مٹی ہے اس میں یہ آسانی سے ہو جاتا ہے اور کسی بھی طرح کے کنٹینر میں اس کو آپ لگا سکتے ہیں چھوٹے بڑے یا ہینگنگ میں سب میں یہ چل جاتا ہے تو یہاں پر جو یہ والا کنٹینر ہے یہ جیسے تسلا ہے ایک پرانا سا تو اس تسلے کے اندر میں نے یہ دو طرح کے جو پرسلن کے پودے ہیں وہ لگا دیا تھے اور دیکھیں تٹلیا ابھی بھی کتنی آ رہی ہے اس میں لگاتار جو ہے تٹلی کافی دیر سے آ رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں اور ایدھر والا دیکھئے ایدھر کے تسلے میں جو ہے یہ لگا دیا ہے جتنے بھی کلر کے میرے پاس یہ پورٹلوکا تھے تو وہ میں نے اس میں لگا دیا ہے تو فیلال تین کلر کا مجھے اس میں دکھائی دے رہا ہے جو پول اس میں کلیوے تین سے چار کلر اس میں ہے تو چار کلر کے فیلال اس میں ہے یہ دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے ایدھر میں آپ کو لے چلتا ہوں ایدھر دیکھئے ایدھر یہ سارے کے سارے اسٹیل کے باؤل ہے اسٹیل کا جو ڈونگا ہوتا ہے اس کو میں نے ہینگنگ بنا رکھا تھا تو ہینگنگ بنانے کے بعد جو میں نے اتار دیا کیونکہ اس میں کافی ہوا اور بارش ہو رہی تھی تو میں نے ہینگنگ وہاں سے اتار دیا اور اسی میں لگا دیا تو یہاں پر دیکھیں یہ سارے کے سارے اسٹیل کے باؤل میں اس طریقے سے ہے تو اس طریقے سے بھی آپ لگا سکتے ہیں چھوٹے بڑے کسی بھی طرح کے کنٹینر میں آپ لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے یہ ہو جائے گا دوستو حالانکہ اس سمیں یہ سیزن جانے کا سمیں ہیں لیکن پھر بھی جو سیزن کی شروعات میں میں نے اس کے ویڈیو بنایا تھا بیش میں بنایا تھا ابھی پھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا کاران یہی ہے کہ آپ کو پتہ کل سکے کہ یہ کتنے لمبے سمیں تک ٹکتا ہے کتنی فلارن ہوتی ہے حالانکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا جگ میں میرے پاس لگے ہوئے تھے بہت سارا لیکن بہت سارے جگ ہو گئے تھے اور میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں تھی تو میں نے سبھی طرح کے جو پورچلکا ہے اور پرسلین ہے ان کو یہاں دو کنٹینر کے اندر ہی جو ہے پورا بھر دیا کیونکہ ایک میں جو ہمارا رنگ بھرنگا اس طرح سے پورچلکا رہے گا دوسرے میں یہ پرسلین رہے گا تو کم سے کم یہ ویڈی میرے پاس جو ہے رہ جائے گی تو امید ہے دوستو آج کا جو یہ ویڈیو ہے پرسلین اور پورچلکا کے بارے میں تو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ بھی اس پول کو اپنے گھر میں ضرور لگائیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے ویدہ اور دیکھتے رہیے ہماری بھگیا نمشکار